ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل آج ہم اس ویڈیو میں جنرل سائنس کلاس فائف کے چپٹر نمبر ایڈ جو کہ سٹرکچر آف آرد کے کی پوائنٹس جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں کی پوائنٹس کا مطلب ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے تو یہ کس لیے امپورٹنٹ ہیں یہ ایٹا اینٹی ایس اور دوسرے جو فیڈل پر دکی ہے کہ پی پی ایس سی کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں پی پی ایس سی کے ٹیسٹ ہوتے ہیں دوسرے ون پیپر ایم چیز جو ہوتے ہیں اس کے لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں ان کو ایک دفعہ گو تھو لازمی کیجئے گا سب سے پہلے مہر پاس پوائنٹ ہے دیرہ ثری پارٹس آف دا آر ان دی بیسس آو اٹس سٹرکچر سٹرکچر یعنی کے ساخت کی بنیاد پر زمین کے تین لیئرز ہوتی ہیں تین حصے ہوتے ہیں تین حصے ہوتے ہیں تین حصے ہیں کرسٹ مینٹل کور داوٹر لیئر آف دا کرسٹ جو سب سے باہر والا حصہ ہوتا ہے اس کو کرسٹ کہتے ہیں ایٹ کنسسٹ آف س سالیڈ راکس یہ کس پر مشتمل ہے سمودھر پر اور ٹھوس چٹانو پر دا میڈل لیئر اس مینٹل جو درمیانے سے اس کو مینٹل کہتے ہیں ایٹ کنسسٹ آف ایکسٹریملی ہارڈ تھک فلویڈ یہ زیادہ در گاڑے گرم مادے پر مشتمل ہوتا ہے جو کہ لاوہ کی شکل میں باہر نکلتا ہے کور کیا ہوتا ہے زمین کا سب سے اندرونی حصہ ہوتا ہے یہ سب سے گرم اور سب سے بھاری حصہ ہوتا ہے زمین کا کیونکہ اس میں آئرن اور نکل وغیرہ ہوتے ہیں میٹلز ہوتے ہیں دینا ہمارے پاس نیکس ہے اوشنس سمندر گلیشیر باہف کے پہاڑ ریور زریعہ لیکس سمندر جیلیں سپرنگ چشمیں انڈرگراؤنڈ وارٹر آر دا سورس آف وارٹر پانی کے ذرائع ہیں پانی کے ذریعے کون کون سے سورس آف وارٹر کون کون سے ہیں اوشنس گلیشیر ریورس لیکس سپرنگس انڈرگراؤنڈ وارٹر دیر آر تری ڈائپس آف سائل نیچے ہمارے پاس کہتے ہیں مٹی کی تین قسمیں ہیں سینڈ کلی اینڈ سیٹ کلی ایسیسیفل دو میک پورٹری جو کلی ہوتی ہے چکنی مٹی جس کو کہتے ہیں وہ کس کے لیے استعمال ہوتی ہے مٹی کے بطن بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے سینڈ فار گلاس جو سینڈ ہوتی ہے وہ شیشہ بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے اور سیٹ کے آئے زرات کے لیے مفید ہے نیکسٹ ہمارے پاس جو امپورٹنٹ امسیوز پیچھے سبب پڑھاتے ہوئے میں نے بتایا تھا دا ڈکیڈ میٹر اس کارل یومیس ایٹس میں ایک سائل فٹائل ڈکیڈ میٹر کیا کلاتا ہے وہ یومیس کلاتا ہے اور اس کو یہ کیا کہتا ہے مٹی کو ذرخیز بناتا ہے اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو میری ویڈیو یہ پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں امپورٹنٹ پوائنٹس کیا تھے کی پوائنٹس میں ایک تو تین حصے ہیں کرسٹ کوئر منٹل اور تین قسم کی سائل ہیں کلے سینڈ اور سیلٹ اور ایک امپورٹنٹ اس میں تھا یومیس کیا ہوتا ہے اور یومیس کو پیچھے بھی میں نے یونٹ میں پڑھایا اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھنے ہیں ویڈیو پیچھے اپنی اس پہلے والی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یومیس کیا ہوتا ہے اس کی جیٹیل میں نے بتایا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کمینٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تینکیو